تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوْن وَتُمَتْيَهُ فِيهَا تَوِيلَ مَنْ کَانَسْتِهَاكَمْ عَلَكَ الْبِنَّتِ وَنَّاسِ لَا وَالِيَنَا غَيْرُكَ يَا حَزْرَةَ عَبَّاسِ یا رب محمد وعلى محمد صلی اللہ محمد وعلى محمد وعجل فرج عالی محمد باوازِ بلند صلوات بیر سارے لوگ موجود ہو کوشش کرو سارے رل کے صلوات پڑو اچھے آگا اپنے اور جملہ بانیان دے وسعتِ رزق واسطے بھی ایک صلوات علی محمد دی ذات تھے وارثِ زمانہ دے ظہور اور سلامتی واسطے واجب صلوات پڑو اللہ محمد وعلى محمد نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت بر محمد و اہل بیت محمد بلند صلوات ہدایت دہ چراغ بھی ہے اور نجات والی کشتی بھی ہے کشتی نجات بھی حسین ہے اور چراغِ ہدایت بھی حسین اگلی گلے ہے کہ حسین قریم اتنا ہے کہ مظلومِ کربلا نے شرط کوئی نہیں رکھی کہ شیعہ میرے قریب ہو سکتا ہے تو سنی نہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا حسین ہر اس فرد واسطے چراغِ ہدایت اور کشتی نجات جس دہ زمیر زندہ ممبر دے مظلومِ کربلا دے ممبر دے کھلو کے کو پہنچ سات دس منٹ دے گفتگو ایسی کرنا چاہنا جس نہ لگر آج کوئی ہیک اہل سنت براہ مجلسے جایا بیٹھنا تکل چار ہوروی آبوں ہیں حسین دل تروڑن دنا نہیں حسین دل جوڑن دنا کوئی بانی چاہے ہو جیڑا وڈا بانی ہووے تو جو بھی ہووے امام بارگاچ وردے بندے تو پوچھ نہیں سکتا کہ تو شیعہ ہیں آئے ہاں ہے نہ ہی اس بات دی جازت دیتی ہے مظلومِ کربلا دے جیڑا دروازے چندر قدم رکھ دا ہے وہ چاہے شیعہ ہیں چاہے سننی ہیں کسے بھی مکتب فکر نال اس دا تعلق ہے وہ ہے حسین ابن علی دا مہمان کہ جیڑا حسین دا مہمان ہے وڈا سا مظلوم دے نوکر ہیں جیڑے چنگے نوکر ہون دے نو مالکہ دے مہمان دی حوصلہ فضائی کرنے ہیں تو جو ہے میں امن اور پیارت محبت دیکھ چھوٹا جا پیغام ہے کوئی شرط نہیں رکھی حسین کے میرے قریب امن وستشیعہ سننی ہیں مریلویے اہل حدیثے دیوبندیے نہیں عیسائیے سکھے ہندوے کوئی بھی یہ ایک بات ضرور ہے کہ حسین دے دروازے تے چھپن دیئے شرطے بندہ بندے دا پوتر ضرور ہے ہووے انسان دا بچہ شیطان دی اولاد اتھے نہیں آسکتے انسانیت شرط فقط مظلوم کربلا دے دروازے تے سر جھکا ہوں اے آج کال آشور دے دن چر رہے ہیں کربلا بڑا رش ہے ماشاءاللہ تے اربعین تے اس تو بھی زیادہ ہوندے اربعین تے خدا تو انہوں لے جاوے ساڑی تے اپنی حسرت ہے یقیناً ایک دن قبول ہوسی اربعین تے خدا تو انہوں لے جاوے اتھے صرف شیعہ نہیں ہوندے پوری دنیا دے ہر مذہب دے لوگ اور اگلی گالی یاد رکھو کہ مذہب دنیا دے اٹھے اسا اسلام میں چاہے اگر پھرکن مذہب دنا اسلام میں اٹھ دنیا دے وڈے مذہب حسین نو اپنا موسین تسلیم کر چکا اٹھ مذہب دنیا دے اکبر دے بابین نو اپنا موسین تسلیم کر چکا تو اتراز یا جلوس روکنا یا علم روکنا یا ذل جنا روکنا یا حسین دی مجلس روکنا انسان دے بچے اندھا کم نہیں کے پیغام دے رہنے بندے مظلوم کربلا دی ازاداری اچھ رکاوٹ مان کے بروز ماشر شفاعت محمد دی تا طلب گار ہے ایتھے اچھا میں جملہ ان چاکھان دا بڑا سونا لگ سی مت تھے محمد دے لگنا ہے تو مت تھا حسین محمد دے مصطفیٰ دے لگنا ہے تو مت تھا محمد دے پتر حسین نہ لائے دنیا تے کوئی بھی بندہ اپنے آپ نپن خان نہ سمجھے کہ میں حسین دی ازاداری اچھ رکاوٹ بنے ہاں حسین دی ازاداری اچھ رکاوٹ شیعہ سننی اہل حدیث بریلوی دیو بندی نہیں بندے یزیدی بندے میرے محترم سامین سننی اومنہ شیعہ اومنہ اے اور بات ہے حسینی اومنہ ضروری ہے حسینی اومنہ ضروری ہے چاہے کوئی سننی ہے چاہے کوئی جس مسلک نال تعلق رکھ دا ہے اوڈا حسین ابن علید نال کھڑا رہنا ضروری ہے آج اگر توں گھارچ وینہ ہے تو تیرے چار پانچ گھارچ مستورات درشتے موجود ہیں مستورات درشتے موجود ہیں مستورات درشتے موجود ہیں موسیقا 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 اور ساکہ الحمدللہ میں حسین ابن علی مسلمان دیکھو نا ایسے لوگ کتنا پیار مسلمان نا دی گال نہ کریے ایک جملہ سکھاں دکھا دیں چلو کہ نا حسین نا لندرو محبت کیتی ہو کس حد تک پور گئے رانما آدن ساڑھی زبان اچھا گرو آدن سکھا پنی زبان انہوں نا دے گرو دا نا جان دے ہو آئے گرو نانا کر توجہ ہے میرا علی پاس اوس ایک دفعہ چیلے ہیں دے وچ بھائے کہ آگ چھوڑے آ کہ تو آڈا گرو میں میرا گرو حسین ہے جنت پہلے بھی یہ حسین دی مجلس درد جنت دا درجہ بلند کری یہ تھوڑا دیا تو آڈا گرو میں میرا گرو حسین ہے بلکہ سارے جگ دا گرو حسین ہے چیلے ہر دور جگہ ہم باز ترکھے اندھا گروہ نا لو او جو میں آدھے نبی سردارا نا لو نوکر پباں تھے اوسا کہہ جی حسین تو شیعن دا امام ہے محسن آباس اوسا کہہ نہیں حسین صرف شیعن دا نہیں حسین پوری انسانیت دا محسن ہے اوسا کہہ ساڑھے تکیڑ احسان کیتا ہے حسین گرو نانا کہہ کیا بین ہے ہی اوسا کہہ ہی ادھے جاؤ دینل شادی کر ادھے گرو جی خیرے بین نل شادی کی میں کرا ضمیر اجازت نہیں دیندہ گرو نانا کہہ دھے بڑھ کے مر جاؤ اسے ضمیر نانا حسین ابن اوہ جیڑا ضمیر تینیو اجازت نہیں دے رہا وہ تو حسین ہے کتنا کوئی من سکتا ہے بطول دے پتر نکریم یہ ڈا وڈا ہے جیڑا نیت نہ لاکے سر جھکاوے مظلوم کربلا دے دروازے تھے حسین اتنی خیرات عطا کر چھڑے دن اہل سنت دے بہت بڑے پیر نے پوری زندگی حسین دے زندگی دے متعلیہ کیتا تے آخر لکھن دے مجبور ہو گئے کہ بھلے نہ روی آئے شاہ است حسین بادشاہ دین دین پناہ سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بناہ لا الہ وہ زیادہ کہ شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے تے دین دی پناہ ابھی حسین نے گاہ لگلی بڑی بری کے توڑے سمیدار مجمع میرے علاقے جو اور کوئی نہیں اس آ کے آ سیر مانگاتے ہاتھ سستے ہاتھ مانگے نہیں ہے سیر سیر وڈیون ہے جسم کی سے کام دن ہاتھ خدا ناکاستہ کٹ بھی جاوے زندگی گزاری جا سکتے کہ سیر مانگاتے ہاتھ سستے حسین ہاتھ کیوں نہیں دیتا حسین سیر کیوں دیتا ہے وہاں دے حسین دا حق صرف حسین دا حق نہیں آدم تو مصطفیٰ تک ہر نبی دی محنت وہ حسین دا حق ہے انہوں نے میرے علی پاس سے بھی کیا ہے پیر دور شاہی تُساں توجہ کرے بیعت دا طریقہ کیوں دا ہے جس بیعت لینی ہون دی ہے وہ اپنا ہاتھ اینج رکھ دا ہے سدہ تے جس کرنی ہون دی ہے وہ ہاتھ رکھ دا ہے اللہ اپنا ہاتھ رکھ دا ہے جیڑا بندہ آزر ہے اگلی گل ہر بندہ نہ سمجھ سی دو چار پانچ لوگ اس مجمج میں جانتا ہوں جیڑے میری گالی کے پہنچ جاسے ہیں اس آف بینکار بیعت کی در نال آکھیا کہ کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے انہیں بیعت نہیں کر سکتا فرمائے ہکتہ قیامت تک آون والے اپنے محبن رو گیا دعوت باپِ حلید حسن بھناتوں بیعت الزام جاتھ رکھ دا ہے مربانہ جیڑے آزر میں جی علی نے فلان دی بیعت کر لی حسن نے فلان دی ماذا اللہ بیعت کر لی جیسے تو حسین آفینہ مجھ جیسا آئے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین نے بابا اور بھرا حسن دوان تو الزام بیعت بھی لا دیتا ہے کہ قیامت تک آمن والے اپنے موالیاں محبن رو پیغام دیتا ہے کہ جیڑا میرے کردار دا پیروکار ہے وہ کردار یزید علی دی بیعت کدیوی نہیں کر سکتا انہیں اتنی حسینیت میں پڑھی یہ ایک سیخ دی زبانی پڑ چھوڑی ایک مسلمانہ دے سنیا دی پیر دی زبانی پڑ چھوڑی اگلی گال نہ کرنا دا علامہ اقبال میں تھے کبڑی ویسے اگر میرے واسج ہوگے نا تو دنیا تے جتھے جتھے بھی پیر زہور شاہ نہ لکھے ہوئے نا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آجی صاحب میگو بریکٹ اج حسینی ضرور لکھا حد کر دیتی اس بندے انسر آباس حد کر دیتی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ساری زندگی مظلوم دی زندگی دا متعلق کرن دے بعد خواہش دا ازار کی تس کہ میں کربلا جانا میں اوجاہ ویکھا جیتے حسین توحید بچائیے تو معالج نے آگ شوڑے ابھی تو کربلا جا نہیں سکتا سفر دیرے صدی پہلے دیگل کر رہے ہیں آجی نہیں جا سکتا میں مر جاسا میری حسرت کتے گئی پتہ نہیں وقت کڑا خیال آیا ساری بات زندگی ہوئی محرم دا چند چڑے ایش آئی لاہور اڈا بڈا جملہ اقبال دا میرے ذہنیں چاہ گئے ادھے میں اٹھے لے جاؤ جتھے موچی دروازے مرکلی ماتمی جروس نکلتا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس جا دیوان کے بیٹھا جی تم حسین دے زرجنا دی شبیہ گزرنی آئی اس جا دیوانی مٹی تے سر رکھے کر بلا در مو کر گیا دے تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جویس رہے اے حسین نالشک دمیار تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیہ صحیح اقبال ادھے مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں کوئی یہی سجدہ نال ایک بندہ بیٹھے حسین کہ ڈاکٹر صاحب تو ساہل سنت جماعت ہو اتنا پیار حسین ابن علی حسین کہ تے نکایاں کیا حسین سنیئے دا نہیں حسین محسین انسانیت یہ صرف پیار منو نہیں ہویا یہ صرف پیار منو نہیں ہویا انسان کو پیدار تو ہو لینے ہر قوم پکارے گی ہم آرے ہیں حسین حسین دا عسان یاد رکھی ہمیشہ ہمیشہ حسین دا عسان یاد رکھی آج اگر تیرے گھارج قرآن پڑے جا رہی تا حسین دی وجہی آج اگر تیری مسجد اچ ازان آ رہی حسین دی وجہی آج اگر تیری دھید سیرت چادر ہے حسین دی وجہی آج چھے محرمیں رات پہلان دی یہ سات دی سات محرم دی رات سات محرم دا دن یہ جڑے اگلے چوی گھنٹیں یہ بالکل چوی گھنٹیں منصوب بن حسین دی یدین اگر کسی دے گھروں کو یہ آشورہ کرن کربلا گیا ہے اوہ میری گال دی گواہی ضرور دے سکدن یہ جنہ آشورہ کربلا کیتا ہے اوہ میری اے دو دن اے جڑی رات لان دی پہی اے تے کل دا دی آڑا سات محرم بالخصوص یہ منصوب حسین دے سونے پتر امیر پیو دے امیر پتر کاسم نال میں بلکل تاریخ دے حوالے نہ لیک جملہ پڑھتا اتراز کرنے اللہ دے ہر گلتے کر لیں دے کوئی کرے تو بے شک کرے ترائے دلہ مارن مسلمانہ کربلا دے میں کتنے ترائے دلہ مارن مسلمانہ ایک ستارہ دنہ دا دلہ ایک یارہ یتیرہ دنہ دا دلہ ایک ایک رات دا دلہ ایک سعید ابن عبداللہ ایک حضرت وحب بن حباب کلبی ایک قاسم ابن حسن تاریخہ دیئے نہ سعید دے حتھا تو میں دی در انگلت تھائی نواب دے حتھا تو میں دی در انگلت تھائی کہ کاسم مطبخو فی اللہ اینا سنگا بلاؤ و شاء اللہ حی کرنوالے انگل حسین کربلا اے شادی عقد اور نکاح کسے خوشی دی وجہ تو نہیں کیتا ایک رسم تمام کیتی اور میں گل سمجدہ تاریخ نے لکھی ہے کہ مظلوم کربلا نے اپنے نانے دی امت نو جہنم تو بچامن واسطے ہر ہر بہ استعمال کی تی کیوں جو جت سے بھی جنگ ہوئے آنا چھے چھے سال دی ہیں جنگا بھی تاریخ جہن جدو خطرہ ہو جاوے آنا بھی جنگ اتنی ود گئی ہے بھے دوان گھران دی نسل مک جاسی اس ویلے دوان گھران جو کوئی ایک گھر اپنے کسے جوان دے سیرت رکھ دائی سیرا انہوں بھیج دیں ان میدان اس سے رہا دے حیات اور جنگ محکمی تھی میدارین قربان کنا کیوں جے مسلمان ہیں جنہ کربلا اس سے رہا دا حیات ہی نہیں بھلا ہو شاء اللہ اس غم تو علاوہ دنیا تک کوئی غم نہ بکھو سیغہ نکاح مظلوم کربلا نے خود جاری فرمایا شہزادہ اون ابن عبداللہ اور ابل فضل اللباس اے دو گواہ ہیں بھریاں پہیاں تاریخ دیاں کتاباں اے حسین کسے خوشی دی وجہ تو نہیں کیتا ایک وسیعت پہ عمل کیتا ہے ایک رسم تمام کیتا ہے کیوں جو بھی رہا ہاں کھی آئی تو ہمیں ایک لازے واسطی بنا میں بن رہا بنا میں ضرور ایک جملہ پڑھنا زیادہ لمبی مجلس پڑھن دا ارادہ نہیں یہ تو امام حسن دا آخری واقتہ ہی نا مظلوم کربلا براد سراندی روندے پیٹھے ساڑھے ترائے سالہ نے قاسم دہت حسن حسین دہت رکھیا فرمایا میرے یہ دو وسیعت نہیں ایک تھے میرے پتر دی شادی کریں دوسرا بڑھنا براہ سمجھ مسموم براہ سمجھ ضریب براہ سمجھ دوسری منت کردہ اکبر دی جا گئی رہت میرے قاسم اکبر دی جا ضرور دے ہیں امام حسین پریشان روجہ حسن ہی جنگل نہ کیوں پہ کر دیں فرمایا پریشان نہ ہو جا تھوڑی ہوئی قاسم کٹھا ہوئی بھلا ہوئے بھلا ہوئے اگر جا تھوڑی ہوئی نا میرا پتر کٹھا ہوئی سن پوز داس محرم دی رات مظلوم کربلا نے ایک خفیہ دورہ کیتا ہے خیام دا ہر خیام دے دروازے تو گزر دیں سن دیں جو ماما پتر کی میں تیار کر دیں کوئی ایسا گھر نہیں جسے جو موت نہ آئی ہوئے جس نے موت نہ روایا ہوئے کربلا ہے چیسی ہیں ماما ہن جنہاں موت نہ روایا ہے کسے خیام دے دوئے تو گزرن نا تو کوئی ماں آئے اٹھارہ سالہ دے پتر نوا دی بیٹھی اکبر کل سا رہے ہیں تو پہلے تیری لاش آئی ہے اگلے خیام دے دروازے تو گزرن تا لیے سینے جوڑی میں بیٹھی آئی ہے کل سا رہے ہیں تو پہلے تو آئی لاش آئی ہے اگلے خیام دے دروازے تو گزرن تا اگمان چھے ہیں مہینے تا پتر چاہی بیٹھی ہے تو جنگ رو کیا دی بیٹھی باہ میں چھوٹا ہے کل کوئی اے نا خیس کر دی ماں بے بانی کفتی ہے جنہاں بنداجے بھی آئے چامل نہیں ہو سکیا تو ایک خیام دے دروازے تو حسین رکے ابھی ڈھیر ساری ڈھیل تو رنہ بھی سارے ہیں تو زیادہ جس خیام دے اندر ایک بیوہ ماں آئی تیرہ ساٹھے تیرہ ساٹھے تیرہ ساٹھے یتین سار جولیش باہ کیا دی بیٹھی کل حسن دی کمی محسوس نہ ہوئے مرحبا زندگی ہو نواز کل حسن دی کمی محسوس نہ ہوئے جس بندے دی اے جے بھی آئے نہیں نکلی کاسم کل ہر دوپے لے تیری لاش آوے ایچھے بزرگ زاکر چار سترہ پڑ دی اور حسین سنو دکھلیں تی ماں دے سامنے حق بان کیا دا کل خجر وے لے ہر لفظ تیرے دا پائے ویسی اما ملے رو کیا دے میں نو خیئے دا حق کو ستاں بکسائے ہنیا رین کے خونے چرم لے تی ماں تم کر کے آتا ہے میری لاش نو چاچا کا لہین چیسی جی میں مالی چنگا ہے میں نو دادی زہرہ آداد دستی ویسی درد پاسے دے اماں نہ گھبرا دھمک ختم کر آواز کھولس دی اماں نہ گھبرا کل تیرے حکم دی تامیل ہو سی اماں کل دے دن وستی تا اوکھا پلندی رہی ہے آئے میں صدقے آئے میں قربان ہو جاؤں حسین عرش دے بٹھا اللہ راضی ہے ان دین وچوے سی اللہ وے کربلا دیں امامہ دے حوصلے کیوں ہیں میرے روزے اللہ اس کا لے کیتے ہوئے کربلا دیں امامہ دے باون وستی تیار ہوئی دس محرم دے خونی دے ہارا چڑھیا حاشمی ہیں دا سب تو پہلا قتل کربلا ہے علی اکبر سب تو پہلا حاشمی شہید علی اکبر ہے ویسے کربلا دا سب تو پہلا شہید علی بن حر رہے جیدی لاش تے حسین اور تو پہلے پہنچے ہیں جملہ آگیا تمہیں چھپاما نہیں چلو مطلبہ کسی دی ہائے نکل آوے کہ اور پہنچے ہیں نا پہ کوشش کی تیس جو میں لاش پتر دی چاما حسین عدن ہٹ جا آخر تک کوشش کریں ہر بندہ ہائچ شامل رومنگ دے مہدارین قربان کر دے رومنگ والے عزت دارو سب تو پہلا حاشمی شہید علی اکبر ہے ماہ ہر وے لیا دی رہی ہے وانی جازت منگ پتر منگ دا رہے ہے ماہ خیمے آکے دی اکبر تو ماریا گیا ہے تو جا جیندہ بہت ہے آدھ امہ تھوڑی دیر پہلے حلی اکبر بھائی موجود ہیں چاچہ عباس عبیر علی اکبر چاچہ حسین بھے پول ہیں میں سن دا رہے ہیں انگلہ علی اکبر آدھین مہمینہ عباس آدھین مہمینہ چاچہ رو کے آدھا کھلائی عباس نو بھیجیاں تک امر دا زور دھوڑ دا ہے علی اکبر نو بھیجیاں مرحبا مرحبا ماتن کرنا علی اکبر نو بھیجیاں دا اکھان دا نور مقدر کہ امہ میں قدمت حق لاکہ دا کبراو نہیں میں یتیم جو حاضر آ میرے ونجڑ نال بڑے حوصل نال میرے ونجڑ نال نکسے دی اکھان دا نور مکسی نکسے دی کمر دا زور ترکسی ایک بیوہ مائے لازہ رو کے بھلو ایسی شہید کو ترنو اس لیل میں نو چاچے ہانا اللہ کے اکبر نو طورا میرا ہی کو نقصان ہے عباس نو طورا میرا ہی کو نقصان ہے قاسم تین بھیجاں میرے دو گھر برباد ہو ویسن بھلا ہوئے بھلا ہوئے ہائی کرنا لے اندہ قاسم تین بھیجاں میرے دو گھر برباد ہو ویسن چاچا کیڑے حسین فرمائے ایک تا میرے حسن بھرادہ دروازہ بند ہو ویسن دوسرا میری دھی بھیوہ ہو ویسن ابھی ادھی ہون اکبر ماریا گیا ہے تیری زندگی دکیڑا فیدہ اگر نہیں مل دی اجازت تاوت میں تیرے نال آمہ پڑھا کی میں ماں اجازت لئیے قاسم تین بھلکل میرے نال ہو فرمائے واتے سجے بازو دی آستین اُلٹ تعویز پڑھ دیں اس گھرنو تعویز ہیں دی ضرورت نہیں وسیعت نامہ ہی امام حسن ماں نے کھولے آ حسین نے بھتیجے تے بھر جائی نواندہ رٹھا غریب کربلا ارادہ سمجھے اٹھ کے استقبال کی تا جملے دی قدر کریں دل لے جا دے کے ہائے کر چھوڑیں حسین آدین کوئی حکم آئی میرے وڈے بھرا دی بے وائیں حکم کریں ہاں میں حاضر ہوں پتر دی موت منگن دے یہ لیکن ہاتھ بان گیا دی پہ یہ غرض آلے ٹور کے آنے رہنے میں ایک غرض لے کے آئی ہوں حسین آدین کیسی غرض ہے آدین میں زبان میں البیان نہیں کرنے پتہ ہی نہیں کاسم دی ماں شریف کتنی ہے ایڈی شریف ہے پوری زندگی ہے جو حسین جیسے شریف نال صرف دو دفعہ بولی ہے پہلی دفعہ ہوتا جب حسن جنازے جتیر پڑے آ شبیر دسام نے رکھا دی جور مکیڑا ہی میرے والس کا دو ہی دفعہ آج پہی بولین دی بی بی عدی میند سے سام اے آپ پڑھ لاؤ حسین پڑھے آ اوہ گلنا دو لکھی ہوئی ہیں ایک تا بنرا بناویں وہ شبیر عقد کر چکے نکاح کر چکے نسیغہ جاری کر چکے دوسری گل لکھی ہوئی ہے جدان کر بلائج جہاد دی اجازت منگناوے بیرے پتر نو روکے نہیں اس ویلے وقت نہ بھر جائی نہ کوئی گل کی تھی کہ نہ بھتری یہ نال و جناب فضا نصدے اما فضا میری یہ بہنہ نصدو انہوں نو اکھو حسین پیدا جل دیا ہو میں یتیم نو میدان بیٹھا ہاتھ کھولتے بویہ نیاز حسین تاکہ سینے تاکہ جا بڑے حسین نال بابا میں یتیم نو میدان بیٹھا ہر بی بی کٹھی ہو کے مظلوم کربلا دے کول حالی حسین نو فرمائے انہیں کوئی پوشاک ہے بی بی عدی حسین سفید پوشاک پہے لیکن سیتی ہوئی کوئی نہیں حسین ادھا میرا درزی جبریلائی یتیم درزی میں حسین بننا بی ملے دی قدر کریں انج کر کے پھاڑ کے پتر نو پوشاک پوائیس جو میں میت نو کفن پوائیبند ہے مدینہ در مو کر کے ادھا اکبر نمائی پوائیب دیرے یتیم نو پوائیس اپنا مقدر میرے پتر دا تیرے شہزادے دا اپنا نصیب عباس گھوڑا میرے قاسم دا توں تو سنکے چپ کر گیا جلے غازی سنے آن میرے جینے آن سروا دی محنت حسین دا یتیم مرن پی اویند ہے حت افزوز دے مل کیا دوا دے اللہ میری زندگی دالی دیا 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 ہنو کیڑا فائدہ میں بھی جین دا تے میرے ہوندے ہیں حسن دا یتیم میدان پی اویند ہے گھوڑے دی واگ نب کے لے آیا اندروں بی بیاں دا حکم آیا اندر لے آو گھوڑا قاسم نو زین تے خیام دے اندر سوار کرو حسن ویکھنا چاہ دی ہیں حسن گھوڑے تے سونا کیڑا لگ دا اور اومن والے عزدہ دارو کربلا دا پہلا شہیدے جس نو حسن چاہ کے گھوڑے دی زین اچھ بہائے زین اچھ مظلوم بہایا آئی صاحب عباس دی نظر پہینا رکابہ تک پیر نن پہ پڑ دے اللہ میں جملہ سمجھا لما غازی نے دیر ساریاں گھٹی دے کے بڑی مشکل نال کاسم دے پیر پسائے زین افدہ براہ دے دیر نفسا لازے تاہیے سے بڑا ہوگا لانا ہے مرحبا 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 لازے تاہیے سے بڑا او کھا لانا ہے میدارین پربان کر دے ماں گھوڑے تے سوار ہویا حسین فرمیندن ساری ہیں بی بی اندہ سلام کر امانت میری حوالے میرے اللہ دے زیادہ پڑ گیا جملہ مسائب دے آخری پڑا اب آسا دن سارے انہوں مل لے تے راتے میں بھی کھلوتا ہوں ایک حملہ پڑا یہ تین دا راتے میں بھی کھلوتا جنو مل کے جامعین نظالمج کوئی ایسا نہیں جن ترے چاچا غازی نہ جانگا آج میں تنو جنگ دے قوانین دے سیسا جو انہوں ظالمان مقابلہ کینے پھر میں آخری ودا حسین نل کیتا سب دا سلام کر کے جناب عباس کو لے چاچا حکم فرمائے چاچا نہیں ہانو کر لیکن استادہ ایک تا میدان جل بننے نظر میرے اشارت رکھیں کاسم دا گھوڑا میدان چاہے کربلا دا پہلا شہید ہے یا زینج بلند ہو کیا کہ شامیوں میرے چاچن غریب سمجھے ہیں آئے تو وہ ایک نہ تیرہ سالان دا شہزادہ ہے ترائے دن دا تس ہے باب دا سایہ سارتے کوئی نہیں جرہت علی علی شامیوں میرے چاچن غریب سمجھے ہیں ایک کمینہ آدھے کون حسین دی مدد کرن والا آدھے حسن دا یتین قاسم آدھے کیڑا حسن فرمائے جی دے جنازے تیر مروائے ہیں آدھے ہن توں لڑنایا ہیں فرمائے ہاں میں لڑنایا ہیں خدا لانت کرے ارزک ملہون تھے چار پترہ سمیت ضہور شاہ جی اے ظالم کربلائے چاہے ہو جائی اور تاریخ آدھیے کہ ایک کمینہ آپ کربلائے صرف غازی وستے آیا ہے چھوٹے پترنوں آدھے ون تیرے مقابلے دے مارے نہیں زندہ گرفتار کر کے لیا کیڑا نازہی اس کمینے نو اپنے پترن دی بہادری تے ادھوئے نکلے آدھے دو غازی ڈٹھا امول ونین جا پترہ دے نیزہ مریسی یا گھوڑے دی بہادری سجی چاہے جیدہ بہار رد ہو جاوے تو سینج مشل کے بہار کریں جیدہ بندہ ہائی کر سکتے اس بندے نرگلے جی میں غازی دسے آہائی ان یہ اس کمینے نو بہار کیتا قاسم گھوڑے دی بہادری سجی چاہی سینج بلند ہو کے اس کمینے میں سر دے دو ٹکڑے دوسرے نو بھیجیس ون ہن توں جا بھرادہ بدلہ بھرادہ لیندہ قاسم اس نوی مارے آہ تیسرے نو بھیجیس ون توں جا چار پوتر مری گئے یعنی نگاہ میرے علی پاس دے سیدہ اے ہاتھ بدی کھلو تا اگر گالدہ اشارے دی سمجا جا جاوی ہائی اتنی کریں چاہ نال اللہ بندہ گوا بڑ جاوی میں راضی علی دی اندینہ پیرے دے راضی چار پوتر مرا کے ارزت ومین نے خود گرز چاہیا عباس دی نظر پائے گئے حسین قولا کہ ماں دے بھر کے دواستہی میرا یتیم این نمرا آتھ ہے تر اقلمی سر سے ماں دے بھر کے دواستہی میرا یتیم این نمرا حسین عدل کی ہویا آگازی آدھ جڑا کمینا ہون پہ آتا ہے دن آل یمائے لڑ سکزا یا تیرا بابا علی لڑ سکزا یا حنفی یا مسلم دسجاد حسین عدل گھبرا نہیں میں دعا پہ کرنا تُو میرے یتیم دی جنگ بے امرے وطن دے غیرت مندزہ دارو اب بعض وقت اسے مقام تے آئے ارزت کمین نے گھوڑا سہزادے قاسم دے گھوڑے دے سجی پاسے آکھ لائیا غازی آدھن میرا لال کسمت تیری اپنی گل میں دس دینا اس مارنا ہے گرز تے جدو وار کری گھوڑے دیواغ خبے چانے جلے گرز چامن وستے جھوکے وقت پورے زور نال تلوار مارے میرے وطن دے غیرت مندزہ دارو وقت وار کر ترائے دینا اندر تس سیدہ دا میرے خون چی نہیں جڑے شجاعت سنکے رو سکتے ہو یہ کرا میرے خون چی نہیں پہلے وار کرا حدہ میں پہلے کرے سنہ وقت تُو وار نہ کر سکسے قاسم ازدن ہو سی ہو جڑے میرے خدا نو منظور ہویا تُو وار کر اس گرز گھمایا سٹن دے ارادہ کیتا چاچے آکھے ہون واگ خبے چا حسن دے یتیم نے واگ خبے چاہی گرز زمین تے ڈٹھا اے ظالم دے بچہ چامن وستے جھوکے اے کاسم زین اس بلند ہویا دوں آہتھا نال دوں آہتھا نال زور دی زرب ماری اے دے سر دے تو ٹکڑے ہوئے گا چوئے جن میں تجبتوں گازی یاد ہے جی میرے دب دھائے یا جباب بھئی ہو گیا یا حسین یا حسین تھاکے نہیں نیازے حسین چار پنچ منٹ میں میند کرنے ہر ازادار آئے بھلا لکے سیادہ جی میرے دب دھائے ایک دیکھتا ہے دلنا نا تصرا ہویا گازی ڈپا چھوڑے آئے پہلے حسین کھل آئے آئے ود کاسم دی ماں کھل آئے آئے آتھا نال کے عادے حسن دی میں ہوا تیرے یتینی میں جنگ جت لئی ہے اس ویدے بی بی مدینے در موکر کیا دی ہے آجا حسن ہوتا وہ چکار بالد ہے مول پہے ہوئے دا اس جنگ دا آتا دے دا مرحبا مرحبا کتین روے سوائے گمیں مظلوم نے روپڑ بلے زدانوں آجازی دوارا ٹی پیتے آیا جہتی اجے ہائے نے ککلی فوج چھال چل مچ گئی ہے جن ارزق نمارے آئے کوئی عام جنگ جو نہیں انا کمینے سمجھے آئے جو ارزق نمارے آئے کوئی بچہ نہیں ملیدہ آباو سے اس میں لے دگا مرینے پاسے آجازی دی پیتے کھتا میدہ آئے پان سا بھوڑا کتھا فوج چو بھگ لے آئے اس میں نے راجی ماتم کار کیا دا یہ ہورے ملہ دے ہوا دے سرد ماتم او میدہ اچان مچڑا اوہ سچا چڑ دا لہو لگ دا روگیا دا ہے پا پاندھا مرحبا مرحبا ہاتھ کھول دے گا جڑپتی بچے ہو جونیا پیلاو پشکل جو آمان اس یتیر دا ست کا مغلو روڑوالے لنا دا پان سو کبھیل نے حسن یتیر نگھیرہ کی دائے سیادہ نا تو سا تارید پڑی ہوئی ہے ایک کبھیل آگے میں نگیا بھی آگے لینب نے خیمے نو اگرہ گئی ہے اس میں نے کاثم نے چاہے لینب نے بچے کان میں جنیلہ بھارے آئے لاندینہ تے ہاتھ ران کے عاد ہے اوہ یتیم نبا یا حسین اوہ یتیم سمجھ کے اوہ رحمد یتیم نبا روح یادت واسطہ یا گبر آہائیو اسبرنا باپالی کو کچھ باور دنہ مسلح کر روڑے معتم کر کیا دائیں میرے پاس گئے پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بہردہ مولا ازادارا لو پرلاندہ دیکھ میرے وقت آئی ماں مرآدنی اوڑا مجمور نکلو مگلویں کرا سائن زدگیوں بھی تھوڑا سہارا دیکھ ازادارا تائی میرا تیلے کسی دیا کنوانو رہنے جاوے آجی سرائیو دوسر سفی چھائیے پرسا دیندہ سیادران پرسا بسول کرو رومڑوانے ازادارو کاؤسوا سال تو مارے آئے حسین دوسرے ابھی ہے جینا اکبر مارے آگی آئی یہوں کتنے دیل دھائے جینا اکبر مارے آگی آئی یہوں کتنا دیل دھر سگ پر ان کے لکھیاتے ہو جمال حسین دیاور دو پہلے سجیے دے گھوڑے کبے خپے دے گھوڑے سجیے حسین سال مارے آئے کوئی تو پڑا کے تو ہمولے آئے کوئی تو پڑھا کے دھوم ہو لے آئے میں باندھ پڑھ دا لانا باندھ پڑھ دا لانا نانے علیہ امامہ لہایا ایک حصہ حسین کمنر ودھا دوہ زمین کے بھی چھاکے ودھا چلدائے ٹھوپے ہائیو کا ماتم حسین کاسم نے شہاوے جمک درگے اللہ علامة اللہ اللہ علامة اللہ